ایک شخص ہر روز رات کی دنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی ناگا نہ کیا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص تُو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور اس کام کو کرتے ہوئے ایک مدد گزر گئی لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے تو کس آجزی اور انکساری سے اللہ کی ضربے لگاتا ہے لیکن بارگاہِ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہ آیا اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی سیارت ہوئی آپ نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ کے ذکر سے رک کیوں کیا ہے کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کرنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے تیری طلب تڑپ کی مجھے سب پتا ہے میں تجھے بھولا نہیں ہوں نہ ہی میں نے تجھے نظرانداز کیا ہے تیری ہر پکار پر اور ہر بار اللہ کہنے پر میں تجھے ہزار بار لبیک لبیک کہتا ہوں تجھے یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق اور شوق ہے اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراں صدق دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا